پنجاب ہوئی ہماری اب کشمیر کی باری مبارکو 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 بغواند مبارکو مبارکو پنجاب ہوئی ہماری کشمیر کی باری عام آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی آواز دو جس طریقے سے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت میں سری نگر میں موجود ہوں عام آدمی پارٹی کے دفتر میں موجود ہوں اور جس طریقے سے سیلیبریشنز جو شکھ روش سے چل رہی ہے ہاں جیہا ناظرین یہ وہی سیلیبریشنز ہے پنجاب میں جس طریقے سے عام آدمی پارٹی نے جو ہے اپنا لوہا مندوایا باری بخومت سے جیت حاصل کی یہ وہی پارٹی ہے جو اس وقت دلی میں جو ہے راجی چلا رہی ہے اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے عام آدمی پارٹی کے کاریا کرتا ہے لیڈر سے اور ان سے بات کریں گے کی پنجاب میں جس طریقے سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ اور کشمیر کو لے کر ان کا جو ہے مدع منشور کیا رہے گا اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے دا ٹائپ رائٹر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس طریقے سے پنجاب میں آپ باری بخومت سے جیتے ہیں کیسا محسوس ہو رہے ہیں میں آپ کے وسادت سے پنجاب کے پوری عوام کو مبارک بات پیش دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ عام آدمی پارٹی کو پوری بخومت دی اور اس وقت جو عام آدمی پارٹی بانوے نائنٹی ٹو سیٹس پر لیڈ کر رہی ہے تو یہ دلی کی طرح کے اوپر جیسی دلی میں وکٹری ہوئی تھی ویسے عام آدمی پارٹی کو پنجاب میں وہ وکٹری ملی ہے ایک اہم سوا رہے گا آپ سے پنجاب کو لے کر جو ہے کیا کیا کچھ کام کیا کیا کچھ ایڈوانس کام ہمیں دکھیں گے پنجاب میں دیکھیں جس طرح سے دلی میں عام آدمی پارٹی نے بیسک نیرس کی میں بات کروں اگر ہم ایڈکیشن کی بات کرے ہیلتھ کی بات کرے اور فری الیکٹسٹی کی بات کرے وومنز کے لیے بس رائٹ جو ہے فری ہے اتنا اس کے ساتھ ساتھ میں پنجاب میں جو ڈرگز ہیں ڈرگز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان مدہوں پہ ہی پہلے کام ہوگا جس طریقے سے کشمیر کو لے کر بات کریں گے جس طریقے سے جو پی ڈی پی جو انسی ہے ان کا یہ مدائے منشور ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں بخومت ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم آرٹیکل تین سو ستھر کو واپس لائیں گے تو عام آدمی پارٹی کا کشمیر کو لے کر مدہ منشور کیا ہے دیکھیں ہمارا مدہ صرف یہ ہے ڈیولپمنٹ ان آل سیکٹرز ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی عام آدمی پارٹی جو ہے بات کرے گی کام کرے گی کیا آپ کو لگتا ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہے جمہو کشمیر میں آپ مجھے بتائیں کون سی ڈیولپمنٹ ہے جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں آپ ٹیوریزم سیکٹر دیکھیں کون سی ورلڈ کے پلیٹ فارم پہ ہے آپ کا ٹیوریزم سیکٹر ہے آپ اگر ہارٹیکلچر کی بات کریں آپ دیکھیں ہمارا ہارٹیکلچر کتنا پیچھا ہے آپ ہمارا ایڈکیشن سیکٹر دیکھیں ہمارے پاس بہت اچھے ٹیچرز ہیں لیکچرز ہیں پروفیسرز ہیں لیکن ان کے پاس اگر اچھا انفروسٹیکچر ہوتا تو ہمارا جو تعلیمی میعار بہت آگے ہوتا اور اس وقت ہمارے لاکھوں بچے باہر کے سٹیٹس میں پڑھنے نہیں جاتے اگر ہمارے پاس اچھا ایڈکیشن سسٹم ہوتا ایک اور اہم سوار رہے گا آپ سے کیا آپ کو لگتا ہے عام آدمی پارٹی کشمیر میں بہومت لا سکتی ہے جیت سکتی ہے بلکل دیکھیں جب پنجاب کے لوگوں نے یہ تھان لیا کہ ہمیں بدلاؤ لینا ہے بدلاؤ چاہیے اور انہوں نے بدلاؤ لانے کی کوشش کی تو آج آپ کے سامنے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو اچھی بہومت ملی ہے پنجاب میں تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر جمعہ کشمیر کے عوام چاہے گی کہ ہمیں بدلاؤ چاہیے ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں اچھا ایڈکیشن سسٹم چاہیے ہماری الیکٹرسٹی فری ہو چوبیس گھنٹے الیکٹرسٹی ہو ہمارے ہوتی کلچر ٹھیک ہو ہمارے ٹیوریزم ٹھیک ہو کتنا اہم تھا پنجاب میں عام آدمی پارٹی کا جیتنا کشمیر کے حوالے سے دیکھیں میں بتاتا ہوں دلی جو ہے یہ ایک یونین ٹیوریٹری تھی اور اس میں فل فلیجر جو سٹیٹ ہے عام آدمی پارٹی کو نہیں ملی لیکن اس بار جو ہے پنجاب فل فلیجر سٹیٹ جو ہے عام آدمی پارٹی کو مل رہی ہے تو یوٹی کے ہونے کے باوجود بھی دلی میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے عام آدمی پارٹی نے کام کیا ہے تو اب پنجاب جو ہے فل سٹیٹ ہے تو او بیسلی وہاں پہ ایمپرویمنٹ اور زیادہ ہوگا دوسرا یہ کہ جو پنجاب ہے نیبرنگ کنٹری ہے یہ سٹیٹ ہے جمہو کشمیر کی تو او بیسلی اس کا ایمپیکٹ پڑے گا اور جمہو کشمیر میں بھی عام آدمی پارٹی جو ہے دن با دن آگے بڑھتی رہے گی اور آنے والے وقت میں جب یہاں پہ ویدان سبا کے الیکشنز ہوں گے تو عام آدمی پارٹی بڑھ چر کر حصہ لے گی ایک اور سوا رہے گا آخری سوا رہے گا یوت جو ڈرتا ہے پولٹکس میں آنے سے تو ان کے لئے کیا میسیج دیں گی تیکھیں اب یوت بھی سمجھ گیا ہے کہ جتنی بھی چاہے ریجنل پارٹیز کی بات ہم کرے خاص طور پر انہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ استحصال کیا ہے لیکن ہم ان کو سبزباغ نہیں دکھانے چاہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ آگے آئیے عام آدمی پارٹی ایک ایسا وکلپ ہے یہاں کے یوت کے لئے جو ان کو روزگار فرہم کر سکتی ہے تو آپ آئیے عام آدمی پارٹی کا ساتھ دے دیجئے تو اپنا جو مستقبل ہے فیوچر ہو ہے وہ خود بنائیے اور بہتر بنائیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کریں گے ایک اور کاریا کرتا ہے عام آدمی پارٹی کے یوت پریزیڈنٹ ہے ان سے بات کریں گے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یوت کے لئے کیا میسیج ہے جناب آپ پنجاب میں جیتے ہیں تو پنجاب میں جیتنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتائیے کیسا محسوس ہو رہا ہے کیا کچھ میسیج رہی گی یوت کے لئے اعوذ باللہ منہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا مدہ جو ہو نہیں سکتا میں پرویز آمد ڈسٹرکٹ یوت پریزیڈنٹ سرنگر ہوں جی یوت وی وانٹ چینج جیسے دہلی میں چینج آئی ہے پنجاب میں چینج آئی ہے لوگ انہیں بدلہ آیا ہے ان کو یقین ہو گیا کہ عام آدمی پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جس نے چینج لائی ہے جس نے لوگوں کا دل جیتا ہے کیونکہ میں خود یوت پریزیڈنٹ ہوں میں بھی چاہتا ہوں ہم پنسوں سے لوگوں کا دل نہ جیت جائے ہم کیسے ہم لوگوں کا دل جیتے ان کے کام سے جیسے پنجاب میں ہو چکا ہے پنجاب میں آج خوشی کی بات ہے وہاں ہم نے جیت حاصل کی وہی سیم موڈل ہمارے لئے بھی ہے کجریبال صاحب کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے وہی ہم بھی یہاں ایمپرومنٹ کریں گے اور اسی کے نقش قدمے پر چلیں گے انشاءاللہ جیت ضرور ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیتیں گے انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں کیوں نہیں کبھی جیت سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کریں گے تو جناب ہم موجود تھے پارٹی آفیس عام آدمی پارٹی کے اور بڑے ہی جوش و خروش سے انہوں نے خوشی منائی پنجاب کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر کو لے کر ہمارا یہ مدہ منشور ہے کہ ڈیولپمنٹ بیسک جو نیڈز ہے یعنی کی جو بجلی ہے پانی ہے وہ سب ہم فرہم کریں گے کالیٹی ایڈیوکیشن دیں گے تو اگر ہمارے یہ سارے مدے ہیں تو لوگ ہمیں ضرور جتائیں گے لازم ہوگا اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جمہ کشمیر کے آنے والے الیکشنز میں کون اپنا لوہا مندواتا ہے اور کون جیت حاصل کرتا ہے ناظرین آپ دیکھتے رہے ڈا ٹائپ رائٹر حاشم زاکر کے ساتھ کر اینڈ